نمستے گائز میرا نام ہے ابھی منیوں سواگت ہے آپ سبی کا سپیکر بن انگلیش میں دوستو لائف میں ہمیں بہت بار ان طریقوں کے واقعوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اگر میں کہوں وہاں کیا کرنے گئے تھے وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا تم یہاں کیا کرنے آئی ہو تو دوستو وہاں کیا کرنے گئے تھے یہاں کیا کرنے آئی ہو وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا ان طریقوں کے سنٹنسز کا use ہم اپنی ڈیلی کنورسیشن میں بہت بار کرتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں انہی طریقوں کے سنٹنسز کو انگلیش میں کسی رول کی اکارڈنگ فارم کیا جاتا ہے یہی ہم سیکھنے والے ہیں تو دوستو ایسے سنٹنسز کو فارم کرنے کا جو رول ہوتا ہے دیکھئے وہ ہوتا ہے آپ کا سب سے پہلے آتا ہے what اس کے بعد helping verb اس کے بعد آتا ہے bring اس کے بعد subject اس کے بعد object اور last میں آتا ہے آپ کا question mark ٹھیک ہے دوستو دو چیزیں دھیان دینے والی ہیں helping verb tense کے حساب سے آئے گی تو ہی لگائیں گے otherwise نہیں لگائیں گے because کچھ tense ایسے ہوتے ہیں جن میں helping verbs کا use نہیں ہوتا پہلے بھی بتا چکا ہوں دوسری چیز دوستو bring ایک verb ہے یعنی kriya ہے جس کی فارم tense کے according change ہو سکتی ہے like brings bringing brought ایک سیکٹر ٹھیک ہے example سے اور بہتر سمجھیں گے دیکھئے پہلا example ہے یہاں کیا کرنے آئی ہو یہاں کیا کرنے آئی ہو what has brought you here now what has brought you here now چیز دوستو اس case میں ہم یہ بھی بول سکتے ہیں what brings you here what brings you here یہ بھی سہی ہے چھیک ہے اس کے گھر کیا کرنے گئے تھے اس کے گھر کیا کرنے گئے تھے what brought you to his house what brought you to his house اب یہاں کیا کرنے آئی ہو اب یہاں کیا کرنے آئی ہو what has brought you here now now what has brought you what has brought you here now you you موسیقی